اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو سب سے پہلے تو بہت بہت ریلی سوری کہ کافی ٹائم سے ولاغ نہیں آرہا تھا کوئی بھی اصل میں یہ تھا کہ ویڈیوز تو کافی ریکارڈ ہوئی تھی لیکن ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ملتا تھا ووائس آور کا بھی ایون کے ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے کیونکہ آج کل سیلون میں کافی کام ہونے کی وجہ سے آپ یقین کریں صبح دس سے رات دس بجے تک سیلون اور بس صرف سیلون تو اس وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا آج تو ضرور آج تھوڑی سی میں فری تھی تو میں نے کہا چھنے آج انشاءاللہ اپلوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ صبح صبح بچوں کا میں لنچ ریڈی کر رہی تھی اور انہیں کچھ نہ کچھ بریک فاسٹ کے لیے بھی بنا کے دے رہی تھی یہاں پہ فرنچ ٹوست بن رہے تھے میرے بیٹے کے لیے اور اس کے بعد یہ ابیہا کے لیے بھی بن رہا تھا بچے اب یہاں پہ سکول چلے گئے تھے اور پیچھے میں ریڈی کر رہی تھی یہاں پہ چائنیز برگرز کے لیے ان کی سٹفنگ ریڈی کر رہی تھی پھر یہ تھا کہ میں نے کہا پھر میں کلائنٹس آ جائیں گے اور اوپر چلی جاؤں گی سیلون میں اور پھر بچے آئیں گے تو پھر بس پتا کیا ہوتا ہے پھر تنگی ہوتی ہے بچے جب کچھ کھائیں نا پریشانی لگی رہتی ہے اس وجہ سے سو پھر میں نے کہا چلے میں یہ ریڈی کر کے میں خود بھی کھالوں اور یہ ادھر ادھر کے کام کرتے کرتے جلدی جلدی ماسی آئی بھی تھی اس کو فریج نیچ کر کے دینا تھا پر تب برطن وغیرہ سب اس طرح سے اور یہ میرا برگر جو تھا بچارہ تھوڑا سا جل گیا اب ایسے ہی ہے کہ پھر بھی ٹائم پہ مجھے پتا چل گیا تھا یہ یہاں پہ میں اپنا بریکفاسٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد بس جو فرسٹ کلائنٹ تھی آج کی مطلب یہ آگئی تھی اور ان کا ہم کرے تھے کرٹن ایکسٹینسو ٹھیک ہے ان کا بال ماشاء رہا اچھا لمبا بال تھا لیکن بہت اچھا ریزلٹ ہوا اور یہ کلائنٹ بہت بہت خوش ہو گئی ہے الحمدللہ ایون کی واش اس کے بعد بھی ان کا بال بہت اچھا رہا ہے اور یہاں پہ دیفرنٹ دیفرنٹ سیلون میں کام ہو رہے تھے فیشل روم میں بھی کلائنٹ آئی ہی تھی فیشل ہو رہا تھا یہاں پہ اور میک اپس والے کلائنٹس نے بھی برائیٹس نے بھی آنا تھا دو برائیٹس ہاں یہ یہاں پہ فیشل ہو رہا تھا کلائنٹ کا یہ بھی برائیٹس تھے ان کے سرویسز چل رہی تھی اور تھوڑا سا میرے بس فری ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے میں ویڈیو تھوڑی سی بنا لیتی یہاں پہ یہ آر کلائنٹ تھیں ان کی ہائی لائٹس ہو رہے تھے ہم ان کے کر رہے تھے ایش گرینیش اس میں پلس تھوڑا سا سلوری شٹون میں یہ کر رہے تھے ہم یہاں پہ اس کے بعد جب دیکھا میں نے تھوڑا سا کلائنٹس کو بھی ایک کلائنٹ کام ان کا ہو گیا تھا جو میری والی کلائنٹ تھی مطلب کہ جن کا میں نے ہیئر کا کرنا تھا تو دوپہر بچے تو یہ ہے کہ سکول سے یہاں پہ آ گئے تھے میں نے جلدی سے اپنا آکے نائٹ ڈریس پہنا دن میں ہی وہ یہ تھا کہ میں نے کہا جلدی جلدی میں ایزی ہو جاؤں گی نہیں ریلیکس ہو کے فٹا فٹ ککنگ کر لوں یہاں پہ میں بنا رہی تھی برتھا جو بینگن کا پکا وہ برتھا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے سب نہیں کھایا وہاں کا بہت مزے کا بنت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھٹ پٹ جلدی جلدی سے بن جاتے ہیں بہت مشکل کام ہے ڈیلی کا مینیو آج کیا بنائیں بہت مسئلہ ہوتا ہے اور آج کل تو گیس کی بھی دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی یہ مطلب کہ تھوڑا تھوڑا سا گیس ہوتی ہے جس وجہ سے بس ہی یہاں پہ میں برتھا میرا almost done ہو چکا تھا لیکن اب بیہا کو برتھا نہیں کھانا تھا پھر اس کے لئے یہاں پہ میں نے برگرز بنا لیے ایک برگر اس کے لئے بنا لیے اور ہاف روحان کے لئے اور یہاں پہ اوپر سیلون برگرز کے لئے ان کے لئے میں چائے وغیرہ بنا رہی تھی کہ چلیں ذرا اب تھوڑی سے بریک ٹائم تھا کہ سب زیرا کچھ کھا پھی لیتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں پھر یہ تھا کہ شام ہونے والے شام تو نہیں مطلب کہ ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا اور پھر برائیڈز نے آنا تھا ایک یہاں پہ ولی میں کی برائیڈ تھیں اور ایک نکاہ کی برائیڈ تھیں ان کی ایسا ہے کہ میں ویڈیو تو ان کی نہیں شیٹ ان کا فیس مطلب شو نہیں کرا سکتی لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی دونوں کو بہت سوفٹ سی لک چاہیئے تھی اور دونوں الحمدللہ بہت خوش تھے ایک دوسرے کو کہہ بھی رہی تھی آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں اور آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہائی لائٹس فالی کلائنٹ تھے یہ ان کا آفٹر ریزلٹ ہے ماشاءاللہ ان کا بھی بال بہت اچھا ہو گئے تھے یہ سعودیہ سے آئیم تھی کلائنٹ اور یہ میرے پاس جس میک آور کے لیے آئیں تھی پھر نیکس دے یہ میرے پاس آئیں گے نہیں آپ کا مجھے ہیر کا کام بھی بہت اچھا لگ ہے اور یہ ان کا بال دیکھیں ان کا ریل دیکھنے میں کلر بہت ماشاءاللہ پیارا بہت بیوٹیفل کلر تھا لیکن یہاں پہ اتنا شو نہیں ہو رہا خیر اب سب کاموں سے فری ہو چکے تھے مغرب کے بعد کا ٹائم تھا یہاں پہ اور میں نے ہزبن کے لیے چائے میں لائی اور ساتھ سے یہ گول گپے لائے تو ہم لوگ گول گپے میں کھا رہی تھی اور ہزبنٹ بھی کھا رہے تھے اور ساتھ میں یہ چائے انجوائے کر رہے تھے اور ہم ذرا گپ شپ کر رہے تھے تھوڑا سا ریلیکس ٹائم تھوڑا سا ہو رہا تھا کیونکہ اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے جانا تھا مطلب ہم سب لوگوں نے جانا تھا اپنے بھائی کے سسرال رات کو ہمارا ماں پہ کھانا تھا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تو یہ تھوڑا سا ٹائم تھا میں نے کہا اچھا بھی بجے بھی ٹوشن تھے اور یہاں پہ ہم ذرا گپ شپ کر لیتے ہیں اس طرح سے اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ میری بہت اچھی ایک لائنٹ ہے بہت اچھی تینکیو سمینہ یہ میرے لئے لائنٹ تھی دیکھیں گفٹ کیا ہوتا ہے یہ چیز معنی نہیں رکھتی آپ کتنے پیار سے دے رہے ہیں کتنے دل سے دے رہے ہیں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے انہوں نے یہاں پہ سینٹائزر تھا اور بہت مزے مزے کے فنکی کلرز کے یہ تھے دیکھیں سی اے سی تاؤزن جو ٹیبلٹس آتی ہیں یہ ان کے پین تھے ڈیفرن ڈیفرن پینڈال کا بھی اس کے اندر اس کے الگ کلر کا پین تھا اور اس طرح سے یہ سینٹائزر تھا تو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے یہ میرے لئے لے لے کر آئی ہیں تو بس وہ نے مجھے وہ میرے پاس آئی تھی ہیر کا کام کروانے تو ان کو میں بہت اچھی لگی ہوں اور پھر وہ مجھے نے کہا میں آپ کے پاس خالی ہاتھ نہیں آنا چاہ رہی تھی تو یہ چھوٹا سا ہی آپ ایکسپٹ کریں بس اور یہاں پہ اب ہم رات کو بچے بھی مامی پپا بھی میری سسٹر بھی ہم لوگ آئے ہوئے تھے بھائی کے سسرال کیونکہ ماشاءاللہ بھائی کی شادی کی تیاریاں شارعیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں تو کچھ شن سے باتیں وغیرہ کچھ ڈسکشن کرنی تھی اس سلسلے میں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دکھائے میرے بھائی کی خوشیوں کا ٹائم جلدی جلدی آئے اور ہمیں تو بچپن سے انتظار تھا کیونکہ ہمارا ایک ہی بھائی اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا نصیب کرے اس کو دھیروں دھیروں خوشیاں دکھائے آمین اور یہاں پہ آنٹی نے اور جو ہماری بھاپیوں نے کافے تمام کیا ہم جب بھی جاتے ہیں آنٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں کافی کچھ رینج کر لیتی ہیں اور آنٹی کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہے اور مجھے یہاں پہ بھوک بھی لگی بھی تھی کیونکہ سارا دن کی میں ٹف روٹین بیزی اور آپ یہ کہیں کریں میں نے کھانا بنا لیا تھا لیکن کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سمیشہ لیٹ آتے ہیں اور ایک ساتھ آتے ہیں ایک کلائنٹ آ گیا پھر فوراں دوسرا آ گیا اور اس کے بعد جلدی جلدی شروع کہ بس جلدی سے ہمیں جلدی ہے ہم نے جانا ہے یہ کام ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ چنہ پلاؤ بریانی تھی اس طرح سے مکس مکسچر کچھ تھا بہت مزے کا ٹیسٹ تھا ہر چیز بہت بہترین تھی اللہ تعالیٰ ہم کے رزق میں برکت ڈالے بس یہ تھا آج کا ولوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ